اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آج بنا رہی ہوں میڈلینز میڈلینز بسیکلی فرنچ کیکس ہوتے ہیں اور اس طرح کے پین میں بنتے ہیں یہ دیکھیں سکیلپس کی شوق شیپ میں پریفرابلی اسی طرح کے پین میں بھی بنانے چاہیے نہیں ہے تو پھر آپ کپکیک بھالے اس میں بنا سکتے ہیں لیکن ریزلٹ بیسا نہیں آئے گا وہ سوفٹ نہیں بنیں گے اس کے لیے اس پیالا پین مست ہے آن لائن بھی مل جائے گا آپ کو لوکلی بھی کسی شعب اپنے جہاں پہ بیکن کا سٹاف ملتا ہے وہاں پہ چیک کریں آج کل تو ہیزلی اویلیبل ہے اچھا اس میں جو ہے لیمن رائنڈ ڈلتی ہے یہ میرے پاس زیسٹر ہے لیمن زیسٹ ہے لیمن رائنڈ آپ نے لیمن لینا ہے میں نے تھوڑی سی نکالی بھی یہ اور اس کو اس طرح اس طرح کرنا ہے اس طرح ہلکا ہلکا میک شور کہ جو لیمن کا وائٹ پارٹ ہے وہ نہ آئے کیونکہ جو لیمن کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ بٹر ہوتا ہے بس وہ نہیں آنا چاہیے باقی جو ہے اوپر کا جو یلو پارٹ ہے خالے وہ آنا چاہیے وہ ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آدھا کپ میں نے اس میں شگر لیے جو بیکنگ والی عام جو کیسٹر شگر ہوتی ہے تین ایگز ہیں اور اس میں میں دو ٹیبل سپونز براؤن سگر ڈالوں گے اور پھر ہم اس کو بیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہنڈرڈن تھرٹین گرامز مکھن لینے اور آپ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ونگ سکیل ہو تو بہتر ہوتا ہے ون تھرٹین گرامز آف ان سالٹڈ بٹر وہ لے کے تو اس کو آپ ہلکا سا گرم کر لیں میکرو ویر میں تو پھر نیکس ٹیپ میں بتاتے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا لفی سا مکسچر تیار ہو گیا 3 ایگز 2 ٹیبل سپونز براؤن سگر اور 1.5 کپ آم گرانولیٹڈ سگر ہم نے لیسنس ڈالیں گے فیو ڈروپس دیں گے بٹر کو میں نے میلٹ کر لیا تھا چولے پر یہ دیکھیں ہم نے خوڑا ساپ میلٹ کر کے تھنڈا ہونے دینا اب اس میں ہم نے میدہ ڈالنا ہے 1 کپ فلار اور اس میں 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر 1 کپ فلار میں 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے میک شور آپ کا آون پری ہیٹڈ ہو اور آپ کی میڈلین پین ہے یہ اچھی طرح سے گریسٹ ہوں اب اس میں ہم ہم ہلکیا ہاتھ سے فولڈ ان کریں گے میدے کو اب بیٹر نہیں چلانا پہلا تھوڑا ہاف ٹالیں گے فولڈ ان کریں گے اب پھر ہاف ٹالیں گے فولڈ ان کریں گے اینڈ میں ہم نے بٹر فولڈ ان کرنا ہے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنا ہے کچھ رہے نہ جائے بیس میں دیکھیں یہ ہمارا میدہ انکورپریٹ ہو گیا سارا اور اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے بٹر ڈالیں گے اور بٹر کو انکورپریٹ کریں گے ان ون گو نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ انکورپریٹ کرنا ہے ہاں ہاں چھتے ہیں سارا چلا گیا اب اس اس کو ہم نے آہستہ آہستہ انکورپریٹ کرنا ہے اس کے بعد اس بٹر کو رکھنا نہیں ہے فوراں آپ نے میڈلین پینز میں ڈالنا ہے اور بیک کرنے رکھ دینا اب میں اس میں زیسٹ بھی ڈالوں گے بس ہافٹی سپون ہم نے زیسٹ ڈالنی لیمن زیسٹ میک شور آپ کا وائٹ پارٹ نہ آئے اب بس ہم اس کو اب مکس کر کے پھر ان کو اس میں پین میں سپون آٹ کریں گے اور آون میں رکھتیں گے چلے جی میں اس کے ایجز اب کلین کرتی ہوں اور ان کو آون میں ڈالوں گے وانیٹی پہ 20 to 25 منٹس میں ہی ہو جائیں گے